اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں کی ہوں گے خوش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو جی ویلکم بیک مائی چینل اور آدھر ویلوگ تو جی آج ہے فرائیڈے کا دن اور یہ جمعہ کے بعد ایک بجے ہم ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ ان کے بابا جو تھے نا وہ باہر چلے گئے تھے کام پہ وہ صبح صبح ہی چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ ریڈی ہو جانا میں ایک دو بجے آ جاؤں گا لینے تو جی بچے ریڈی ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں ہمارا موسم کتنا زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا ہمارے علاقے میں اور بادل بنے ہوئے تھے تو وہ آئے تھے جی ساڑھے پانچ چھ بجے ہم تو تھے نراز کہ ہم نے تو نہیں جانا باہر آئی فرائیڈے تھی آپ ہمیں باہر نہیں لے گئے لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی چلتے ہیں ساری رات تو ہے شوپنگ کچھ لینا تھا تو جی میں نے تو کچھ زیادہ ہی شوپنگ کرنی تھی لیکن یہاں مغرب کے ٹائم ہی ہم جا رہے تھے مغرب سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا لیکن یہ دیکھیں ایسے لگ رہا تھا کہ رات کی رات بنی ہوئی ہے جب ہم گھر سے نکلے تو ہلکے 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 تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی سارے عبادت تھے ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ مکہ والی سائٹ ہے یہاں سے فول زیادہ جو ہے نا جلی چمک رہی تھی لیکن میں ناراض تھی میں ان سے بات نہیں کہا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہم نہیں جائیں لیکن وہ کہ انہیں میرے میاں کا یہ مائن تھا کہ میں آج اگر ان کو نہیں لے گیا سمان تو لے نہیں آئے تو پھر یہ مجھے دوبارہ تنگ کریں گے کہ لے چلو لے چلو فرائیڈے کو بھی ٹائم نہیں تھا پھر نیکسٹ فرائیڈے پتہ نہیں ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا پہلے جو تھے کام کافی کام چال رہا تھا کام تو چال ہی نہیں رہتا یہ دو ڈیٹھ دو مہینے گھر پہ ہی رہے تو اب کام ہے تو دل لگا کے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ جو رزق پانی ہے اللہ پاک ہمیں پردیس میں دے رہا ہے شکر ہے اس ذات کا تو اسی لیے وہ کام پہ ہی تھوڑا بیزی تھے ہمیں ٹائم نہیں دے پائے وہ تو جمعہ بھی جو ہے نا آج میرے بیٹے نے اکیلہ ہی پڑھا ہے اکیلہ ہی گیا تھا جمعہ پہ تو ماشاءاللہ فرس ٹائم میرا بیٹا جمعہ پڑھنے اکیلہ گیا کیونکہ جامیہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہے پیدل تو ویسے چلے جاتے ہیں لیکن اکیلہ کبھی نہیں گیا تو ماشاءاللہ میرے بیٹے نے اکیلہ جمعہ پڑھ کے آیا لیکن واپسی پہ آکے مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ ممہ وہ وہ اس کا بابا آیا ہوا تھا وہ آئے ہوئے تھے وہ آئے ہوئے تھے یعنی کہ جن کو جانتا ہے کہ وہ والے آئے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بابا کہ آئے تو میرا بیٹا کافی اپنے بابا کو مسکر رہا تھا کیونکہ ابھی بچہ ہے نا دس پندرہ سال کا ہو جائے گا تو شاید پھر اس کی عادت بن جائے گی اکیلے باہر جانے کی گھومنے کی دیکھیں یہاں پر موسم بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا ابھی ہم یہ اپنے شہر میں ہی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی بارش جو ہے نا آنا شروع ہو گئی تھی تو جیسے ہی ہم آگے گئے تو نہ پوچھیں آگے کبھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہمارے ساتھ ہوا ایک ہم نے مووی دیکھی تھی نا وہ اس میں سین تھا کہ وہ ہیلیکاپٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کسی بادل میں فانس جاتے ہیں بارش میں تو ہمارے ساتھ بھی وہی والا سین ہوا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے تو بجلی گری تھی جس کی وجہ سے بچے کافی ڈرے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ اتنی توفانی بارش شروع ہو گئی تھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دوسری بار یہ کہ یہ سنگل روڈ تھا اور روڈ کے اوپر لائٹیں بھی نہیں تھی تو بچے میرے کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم گھار چلتے ہیں لیکن ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ ہم آج ہی میں آپ کو جو چیز لینی ہے لا دیتا ہوں پھر میرے پاس ٹائم نہیں آئے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ بارش نہیں تھی جس طرف جدہ تھا اس سائٹ بارش نہیں تھی اور جس طرف مکہ تھا اس طرح فول زیادہ بارش تھی اور یہ دیکھیں ایک توفانی بارش چل رہی تھی سچ پوچھیں ہمارا دم جو طرح ایسے گھوٹا ہوا تھا یعنی اندر کی طرف ہمیں نہ پوچھیں کیا ہی ہماری حالات ہوئی بیٹھی تھی لیکن الحمدللہ ہم تھوڑا آگے گیا اس کے بعد ہم نے جو جدے میں جاننے پہچانے والے تھے ان کو فون کیا کہ ہم پتہ کریں وہاں بارش آئے یا نہیں لیکن کافی سارا ٹرائک کیا نمبر نہیں ملا اس کے بعد ہم تھوڑا آگے تھے جی آگے تو وہاں پر ہم نے پھر ربطہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں آنڈھی اور بارش بارش تو نہیں ہے لیکن ہلکی ہلکی آنڈھی چاہ رہی ہے تو یہاں پر ہم جا رہے تھے بامکہ جو سمندر کے پاس ہے میرا دل تھا کہ میں تھوڑا جلتی جاتی دن کو جاتی اپنے دیکھنے والوں کو جدے کا سمندر بھی دکھاتی لیکن افسوس چلیں یہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی کہ ہمارے میرے میاں کے پاس ٹائم نہیں تھا وہ ہمیں جلدی نہیں لے گئے لیکن لے تو گئے نا یہی بڑی بات ہے کیونکہ انہوں نے سارا دن کام کیا یہ دیکھیں اب ہم پہنچ چکے ہیں جی بامکہ یہاں پر ہم نے اپنی گاڑی جو ہے نا کھڑا دی تھی اس کے بعد ہم نے کی تھی ٹیکسی اور ہم یہ جدہ شہر میں انٹر ہو گئے ہیں جی یہاں پر بھی دیکھیں ہلکی ہلکی بارش آئی ہوئی تھی دراصل آج میں نے لینا تھا گولڈ تو آگے میں بتاؤں گی وہ گولڈ کس کا ہے اور کیا لینا یہ دیکھیں سامنے تھی مالہ بار کی بہت بڑی شوپ یہاں سے میں نے سونے کے کنگن خریدے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ان کی جو جولریے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہے کیونکہ ان کے ڈیزائن سب کچھ ہٹ کے ہے باقی دکانوں سے لیکن جو چیز ہم نے لینی تھی اس دکان پہ نہیں ہے اور یہ جو دکانیں ہم پر یہاں پر ہم اکثر ہی آتے ہیں یہاں پر یہ ہمیں ریزنیبل پرائس میں دے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پر لے رہی تھی جھنکے میں یہ پہلے بھی لے گئی تھی تو یہاں پر یہ نیو ڈیزائن میں آگئے تھے جس کے نیچے تھری سٹار لگے ہوئے ہیں پہلے میں نے لی ہوئے تھے یہ ایک ایک سٹار والے تو دراصل لینے بھی وہی تھے ایک ایک سٹار والے لیکن یہ تھری سٹار والے نیو آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں اس ٹائم یہی لے لیتے ہیں تو جی اگر ہماری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمائنٹ کریں تو میں یہاں پر دیکھ رہی تھی لیکن رنگ کوئی بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور کنگن سونے کے پڑے تھے بس وہی پہلے والے ہی ڈیزائن تھے مجھے اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن اچھا نہیں لگ رہا تھا جو میرے پاس سونے کے ماشاء اللہ ان کا ڈیزائن بہت ہی اچھا تھا لیکن وہ اب اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے انشاء اللہ لپاک مجھے دے گا تو یہاں پر میں نے ایک دیکھ لی تھی رنگ یہ اس طرح کی تھی مجھے بہتی نائس لگ رہی تھی اچھی لگ رہی تھی لیکن میرے میاں کو پسند نہیں آئی تھی اور میں نے خریدنی بھی نہیں تھی میں نے جو چیز خریدنی تھی وہ جھمکے تھے اور یہ میں نے نی خریدنی نہیں تھی لیکن مجھے اچھی لگ رہی تھی تو آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کیسی اگر مجھے کمنٹس آگئے تو میں لوں گی تو جی واپسی پہ ہم آگئے تھے آ رہے تھے کہ بچوں کو ہم نے کھلایا یہاں پر آل بیک سے بروسٹ ٹکن اور فیش بروسٹ میرے بچوں نے کھانے تھے فیش میں نے کہا چلیں میرے لیے ٹکن بروسٹ لینا تو ماشاء اللہ میرے ہزبین وہاں سے گئے لے آئے اور جی یہ ہے ہماری تھوڑی بہت شامپنگ جو ہم نے اپنے لیے کی تھی اچھا بروسٹ کھانے کے بعد ہم گھر میں ہی آگئے تھے بروسٹ جو ہے نا میں نے نہیں دکھا ہے کہ وہ ہم نے گاڑی میں کھاتے رہے اور گھاری پہ پہنچ رہے یہاں پر میں نے لیے تھے بادی آنے کے پھول اور تھوڑی سے اور بھی مثالیں تھے یہ ٹوٹے ہوئے تھے پھول تو میں نے یہاں پر ایک پیکٹ لیا تھا جی یہ چنے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور ایک ون کے جی ہم نے لی تھی کشمش یہ بچوں نے کھول لیا اور اس کے ساتھ ہم نے لی تھی ٹافیوں کا ایک پیکٹ جو بچوں کو جو اچھی لگ رہی تھی وہ کھا رہی تھی باقی جو اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ پھینک رہے تھے تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ جب آپ لوگ نے کھانی نہیں تھی تو کیوں لی تو میرا بیٹا کہتا یہ بابا نے لیا یہ بابا سے پوچھیں تو جی چلیں کوئی نہیں جو ان کو پسند تھی انہوں نے لے لی دراصل جلدی تھی اس بات کی کہ موسم خراب تھا اور ٹائم بھی رات کے نو دس بچ گئے تھے تو بس ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کی تھی جو مین چیز تھی وہ تو ہم نے لے لی تھی لیکن اور بھی کافی ساری میری کچن کی سمال لینا تھا میں نہیں لے پائی جو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر چکر لگاؤں گی تو امید ہے میری ویڈیو دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی تو جی یہ دیکھیں میں کون سی بالیاں لے کر آئی ہوں میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ کس کی ہیں انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہوں گی کہ یہ ہم نے کس کے لیے لی ہیں یا کس کی ہیں یا یہ کتنے کی ہیں اس کا بل جو ہے نا ساتھ میں بنا ہوا ہے انہوں نے مجھے دے دیا تھا کمپیوٹر رائز ہے وہ میں ساتھ میں لے کر آئی تھی اور یہاں پر رضو لیخہ بھی مجھے تنگ کر رہی ہے کیونکہ میں نے کشمش اور ٹافیاں رکھی ہوئی تھی ساتھ میں تو وہ کانے کے لیے اوپر ہی آگئی تو جی یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ان کا ڈیزائن کیسا لگا مجھے تو اچھا لگ رہا تھا باقی ہر کسی کے اپنی چوائس ہے تو جی یہ ہم نے جدے با مکہ سے لی تھی کیونکہ مدینہ اور مکہ کی نسبت با مکہ میں جو ہے نا سونے کا ریٹ ٹھیک مل جاتا ہے یہاں شاید حاج